بسم اللہ الرحمن الرحیم سیکنڈر بائیولوجی چپ نمبر سیونٹین کے اندر آج ہم فیڈ بیک میکنیزم کے بارے میں بات کریں گے فیڈ بیک میکنیزم تو یہ بہت سمپل ہے بہت آسان ہے سمجھنا جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک متضاد بنایا ہے مطلب جس طرح دن کے بدلے رات آتی ہے رات کے بعد پھر دن آتا ہے اسی طرح دھوپ ہے چھاؤں ہے اس طرح مرد ہے عورت ہے تو ہر چیز کا متضاد ہے یہ ایک چیز کا بدل ہوتا ہے اسی طرح بارڈی کے اندر بھی بیلنس رکھنے کے لئے یہ متضاد بنانا کیوں ضروری ہے بیلنس رکھنے کے لئے ہمارے جو بارڈی میں جو کیمکل ریکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک دوسرے کو خود ہی کنٹرول کرتے ہیں مطلب ایک کیمکل ریکشن ہے تو یہاں پہ ریکٹنٹ ہے یہاں پہ پروڈکٹ آ رہا ہے تو یہ پروڈکٹ جونس ہے وہ اس کو انہیبیٹ کرتا ہے اسی کو کیا کرے گا انہیبیٹ کرے گا اور ایک اور چیز ریکٹنٹ کو سٹیمولیٹ کرے گی سٹیمولیشن کے لئے بھی کوئی چیز ریکوارڈ ہوتی ہے تو پہلی دفعہ کیا ہوگا ریکٹنٹس جتنے بھی ہیں یہ سٹیمولیٹ ہوں گے سٹیمولیٹ ہونے کے پر پروڈکٹ بنائے گا پھر اسی کے پروڈکٹ اس کو انہیبیٹ کر دیں گے اور اس طرح یہ فیڈبیک میکنیزم چلتا رہتا ہے میں آپ کو ایک سٹیمول بتاتا ہوں انسلین ہے ٹھیک ہے یعنی اگر ہم کہیں جی ہائپر گلائسیمیا ہے ہائپر گلائسیمیا کی کنڈیشن ہے تو انسلین کیا ہوگی پرڈیوس ہوگی سٹیومیلیٹ ہوگی اور اس کا پروڈکٹ میں کہہ گا کہ گلائکو جن سینٹسز ہوگی ٹھیک ہے سٹوریج آف گلوکوز ہوگا پھر اس کے بعد کیا ہوگا کہ بلڈ گلوکوز لیول لہ ہو جائے گا لیول لہ ہو جائے گا سوری بلڈ گلوکوز لیول لو ہوگا جسے ہم ہائپو گلائسیمیا کہتے ہیں ہائپو گلائسیمیا پھر اسی انسلین کو انہیبیٹ کرے گا دیکھیں اسی کو کیا کردے گا وہ انہیبیٹ کردے گا جو ہی گلوکوز لیول ڈاؤن ہوگا وہ اس کو انہیبیٹ کردے گا تو اس سے ہم کہتے ہیں فیڈ بیک میکنیزم ٹھیک یہاں پہ جو ہائپر گلائسیمیا ہے یہ پازٹیف فیڈ بیک دے رہا ہے اس کو ہم کہیں گے پازٹیف فیڈ بیک جبکہ جو ہائپو گلائسیمیا یا لو شوگر لیول جو انسلین ہے یہ نیگٹیو فیڈ بیک دیتا ہے کس چیز کے لیے بیلنس کیپ کرنے کے لیے سیمپل سا کنسیپٹ ہے صحیح سو ہر چیز کا ایک اپوزیٹ ہے جو اس کو روکے گا تاکہ وہ اپنی مقدار سے زیادہ نہ بڑھے کیونکہ بارڈی کے لیے جو انسلین شوگر لیول ہے وہ ایٹی سے ون ٹوینٹی ایم جی پر ڈیل تک رہتے ہیں تو نہ اس سے نیچے جانے دینا ہے نہ اس سے اوپر جانے دینا ہے یہ بیچ میں بیلنس ہے صحیح اگر اس سے نیچے جاتی ہے شوگر تو کون ہوگا یہاں پہ گلوکا گون اگر اس سے اوپر جائے گی تو کون ہوگا انسلین سو اس طرح یہ بارڈی میں گلوکوز کو بیلنس رہنے ہیں یہ گلوکوز کی اماؤن کی بات کریں گلوکوز کو بیلنس میں رکھتے ہیں اس کے لئے فیڈ بیک میکنیزم ہوتا ہے تو یعنی ایک ہی ریکشن ہے اسی کے پروڈکٹ چون سے ہے یہ اس کے پروڈکٹ تھے اسی کو انہیبیٹ کرتے ہیں بائی نیگٹیف فیڈ بیک میکنیزم سو یہ قضرت کا ایک قانون ہے بہت ایمپورٹنٹ قانون ہے ادر وائز کیا وہ بیلنس نہ رہے اور چیزیں ڈیسٹرگ ہونا شروع ہو جائے پھر ان کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے ایک ایک ایمپل ہے انہوں نے بات کی کہ اگر بارڈی کا ٹمپریچر لو ہوتا ہے ٹھیک ہے فرست کہہ جی ایف بارڈی اس ٹمپریچر لو ٹمپریچر لو ہوتا تو تہرمو ریگولیشن کے لئے جو سنٹر ہے وہ کس دیکھ ڈیسٹر ہے اگر آپ کو تھوڑا بہت یاد ہو جو 타مپریچر کنٹرل سنٹر ہے کسی کا ہوتا ہے ہائیپو تھالمس میں ٹھیک ہے یہ کیا کرے گا ہائیپو تھالمس کو پوزیٹیو فیڈ بیک دے گا پی ایف بی سٹینڈ فار پوزیٹیو فیڈ بیک سی اس طرح این ایف بی سٹینڈ فار نیگیٹیو فیڈ بیک سی یہ پی ایف بھی دے گا ہائیپو تھالمس کو ٹھیک ہے تو ہائیپو تھالمس کیا ریلیز کرے گا اس کے ریسپونس میں وہ تھائرو ٹرپنگ فیکٹر ہوتا ہے تھائرو ٹرپنگ یا تھائرو ٹرپنگ ریلیزنگ ہارمون کو ہو جگا تھائرو ٹرپنگ فیکٹر کہنے فارزیمپل فیکٹر ریلیز کرے گا فیکٹر بعد میں کسے گائے گا پیچوٹری گلینڈ میں صحیح سوری فیکٹر جو ان سے پوزیٹیو فیڈ بیک دے گا کس کو تیسا سٹیج آ دے گا انہوں پاس پیچوٹری گلینڈ کو پیچوٹری گلینڈ میں سے کیا بنیں گے تھائروکزین ٹرپنگ اور یہ تی تری اور تی فور دونوں جائیں گے کدھر بارڈی کے پاس ٹھیک ہے جہاں پہ ان کے جو تھائرائیڈ ہارمون ہیں ان کے ریسپٹرز بھی بارڈی کے تقریبا ہر پارٹ میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے بارڈی میں یہاں پہ خاص طور پر مسلز کے پاس جائیں گے صحیح مسلز کے پاس جا کے کیا کریں گے یہ ان کا میٹابولزم کو انکریز کروائیں گے ٹھیک ہے انہیں پیچوٹری گلینڈ اگین پوزیٹیو فیڈ بیک دے رہا ہے بارڈی کو اور مسلز کے پاس جائیں گے مسلز کو کیا کہیں گے کہ وہ شیورنگ کریں ٹھیک ہے یا اپنا میٹابولزم کو وہ انکریز کریں گے صحیح یہاں پہ بارڈی یا مسلز ان سے ہیں اس اور ٹارگٹ آرگنز ہیں یعنی یہ چوتھا سٹیج یہ ہمارے پاس ہے رہا ہے یعنی بارڈی سمبریچر لہ ہوا اس نے فاسٹی فیڈ بیک دій اس کو ہائپو تھائیلماس کو ہائپو تھوğa نے اس فیڈبیک کی رسپونس کے اندر تھائیرو تراپین فیکٹر ریلیز کیا تھائیرو تراپین فیکٹرر نے فاسٹی فیڈ بیک دی پیچوٹری گلینڈ کو اس نے پھر ھائیروپزن ریلیز کیا ہر سیلز کے پاس جائیں گے اور پھر ان کا میٹیبالیزم کو انکریز کروائیں گے میٹیبالیزم جب انکریز ہوگا تو ایٹیپیز بنیں گے اور ہیٹ پروڈیوٹس ہوگی ایک اور چیز کیا بنیں گی ہیٹ پروڈکشن ہوگی اور ایٹیپیز اور جو یہ ایٹیپیز ہوں گے اور جو ہیٹ پروڈیوٹس ہوگا یہ بارڈی ٹمپریچر اب اس کا نارمل ہو جائے گا تو وہ واپس ہائپو تھالمس کو نیگٹیو فیڈ بیک دیں گے اور ٹی 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 فور بھی نیگٹیو فیڈ بیک دیتے ہیں این ایف بی این ایف بی تاکہ وہ سمجھے کہ بارڈی ٹمپریچر اب نارمل ہو گیا ہے اور جو ٹرپن ریلیزنگ فیکٹر ہے اس کو وہ اینیویٹ کریں ٹھیک ہے پھر جب ایک دفعہ ریلیزنگ فیکٹر یا فیکٹر جب انہیبیٹ ہو جائے گا تو آگے ساری جو چین ہے وہ رک جائے گی ٹھیک ہے نہ ٹرپن فیکٹر بنے گا نہ آگے ریلیزنگ ہارمون بنے گا پیچوٹری گلینڈ اس میں میں ایک چیز مس کر گیا ہوں میں نے آپ کو بتایا ہی نہیں شاید اس میں تو مٹانا پڑے گا سارا پیچوٹری گلینڈ سے کیا ریلیز ہوگا بھلا تھائرائیڈ ریلیزنگ ہارمون ٹھیک ہے کہ اس سے تھائرائیڈ ریلیزنگ ہارمون تھائرائیڈ یعنی ٹی آر ایچ اور یہ پھر ادھر چوتھا سٹپ آنا تھا کہ تھائرائیڈ گلینڈ جو ان سے ہیں ان کو پازیٹیف فیڈ بیک جاتی اور انہوں نے پھر ٹی 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 فور بنانے تھے جنہوں نے بارڈی کے پر جا کے ایکٹ کرنا تھا تو اس میں ایک سٹپ مس ہو گیا ہم اس سے یہ فائیو ہو جائے گا وہ ایک دھار جب بارڈی ایٹی پیز اور ہیٹ جنریٹ کر لے گی اس کے بعد جا کے واپس آئیپو تھالیمس کو انفارم کریں گے کہ آپ اس پراسیس کو روک دیں کیونکہ ان ایف ہیٹ اس جنریٹیڈ نا تو یہ ایکزمپل تھی پچیوٹری کی یعنی ہائپو تھالیمس سے لنک تھا پچیوٹری کا پچیوٹری پھر تھائرائیڈ ہارمون کے پاس آیا تھائرائیڈ سے پھر بارڈی کے اندر میٹابولیزم سٹارٹ ہوا جس کے اندر یہ پازیٹیف فیڈ بیک اور نیگٹیف فیڈ بیک ہوئی اسی طرح پچیوٹری کا جتنا بھی انٹریکشن ہے پچیوٹری جسے ہم نے ماسٹر گلینڈ کہا تھا جنسا یہ فیڈ بیک میکنیزم کی پوری ورک کرتا ہے ورک کون فیڈ بیک میکنیزم کیونکہ اس نے بہت سے گلینڈ کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے بہت سے گلینڈ کے لئے یہ ریلیزنگ ہارمون بھیجتا ہے اس کو کس طرح چلے گا کہ آپ نہیں بھیجنا فیڈ بیک آتی ہے جب پروڈکٹ کا لیول زیادہ ہو جائے تھا خود بخود یہ آگے سے ریلیزنگ ہارمون بھیجنا بن کر دیتا ہے اس طرح یہ فیڈ بیک میکنیزم ایک قسم کا کوارڈنیشن کے لئے بہت امپورڈنٹ ہے صحیح؟ آپ کا پورا جو کوارڈیشن ہے کوارڈیشن سسٹم ہے وہ کلاپس کر جائے گا سو اس آل بہت فیڈ بیک میکنیزم کل ملتب اگلے لیکچرز کے انتراب ہم کمپیریزن سٹیڈی کریں گے کہ انڈوکرین اور نروس کوارڈیشن میں کیا فرق ہے